بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں جس فتنے کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اس فتنے کے بارے میں آج سے چودہ سو سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ کر دیا تھا تاکہ میری امت اس فتنے سے بچ سکے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے اور کامیاب لوگوں میں سے ہو جائیں فتنہ دجال قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے فتنہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس کے اندر دجال کا ذکر کرتے تو صحابہ کرام اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے اور رویا کرتے آج کی اس ویڈیو میں قیامت کے سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ دجال کی خروج سے پہلے دنیا کی حالات کیسے ہوں گے اور دجال کون سی بستی سے ظاہر ہوگا اور دجال کے خروج کا وقت کتنا قریب آ چکا ہے دجال کی فتنے سے بچنے کیلئے دجال کو کیسے پہچانا جائے گا اور دجال کی نشانیاں کون کون سی ہوں گی اور دجال جس دنیا کی اندر ظاہر ہوگا تو کس طرح خدائی کا دعویٰ کرے گا اور وہ اپنی جنت اور دوزف کے ذریعے کس طرح معصوم لوگوں کو گمراہ کرے گا دجال کی شکل و صورت کیسے ہوں گے اور دجال اس دنیا کی اندر کتنے دن رہے گا ان تمام تر سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پر اندرد ضرور دیکھئے گا دجال کا خروج کہاں سے ہوگا پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں اس کے بارے میں نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا یہ دجال کا خروج اسفہان کی ہوگی انامی بستی سے ہوگا اور دجال کے خروج سے پہلے دنیا کی حالت کیسی ہوگی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا یہ دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب کی ہوں گے اس دور کے اندر سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا خیانت کرنے والوں کو امانتار بنا دیا جائے گا اور امانتداروں کو خیانت کرنے والا بنا دیا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں خبر دیتے ہوئے اشاد فرمایا جب لوگ دو جماعتوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے ایک اہل ایمان کی جماعت ہوگی جس کے اندر بلکل بھی نفاق نہیں ہوگا وہ دوسری جماعت منافقوں کی ہوگی جس کے اندر بلکل بھی ایمان نہیں ہوگا جب یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو جائیں یعنی اہل ایمان ایک طرف اور منافقین ایک طرف تو اس وقت تم لوگ دجال کی خروش کا انتظار کرو کہ وہ آ جائے گا یا کل آئے گا حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غفاری روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ نے دجال کا بیان فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کی خرور سے پہلے تین سال ایسے ہوں گے کہ پہلے سال میں آسمان ایک تہائی بارش روک لے گا اور زمین ایک تہائی پیداوار روک لے گی اور دوسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان دو تہائی بارش روک لے گا اور زمین دو تہائی پیداوار روک لے گی اور تیسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان مکمل طور پر بارش روک لے گا اور زمین مکمل طور پر پیداوار روک لے گی اور کہت سالی کی وجہ سے ہر طرح کے جانور اور مویشی ہلاک ہو جائیں گے حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روئے زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا گیا جس پیغمبر نے اس کان عذاب سے اپنی امت کو نہ درائیا ہو سنو بے شک وہ کانہ ہوگا اور تمہارا رب بے شک کانہ نہیں ہے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا یور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دجال دائیں آنکھ سے کانہ ہوگا اور اس کی آنکھ ایسی ہوگی گویا پچکا ہوا انگور اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی پس اس کی جنت جہنم ہوگی اور جہنم جنت ہوگی دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے ایسی ایسی شوب دبازیں دکھائے گا جو آج تک کسی نے نہ دکھائی ہوں دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا اور دجال زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اوگائے گی اور دجال جس علاقے کو چاہے گا سر سبزو شادھا بنائے گا اور اس کے اندر ترہ ترہ کے باغات اگا دے گا اور جس علاقے کو چاہے گا بنجور و میران کر دے گا دجال کے بالوں کی زیادتی اور علچے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کا سارس طرح نظرائے کا گویا درخت کی شاخیں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی پہچان کے بارے میں اشارت فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا اور ہر مومن خواب و پڑھا لکھا ہو یا انپر اس کو پہچان لے گا اور اس دور کے اندر منافق ہر گز دجال کو پہچان نہ سکیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا دجال کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے جو اس کے ساتھ دو نبیوں کی صورت میں ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر میں چاہوں تو ان دونوں نبیوں کے نام اور ان کے والدین کے نام بھی بتا سکتا ہوں مومن میں سے ایک دجال کی دائیں طرف ہوگا اور ایک دجال کے بائیں طرف ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہوگی دجال خدای کا دعویٰ کرے گا اور وہ کہے گا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا اور کیا میں موت نہیں دے سکتا تو اس وقت ایک فرشتہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے فرشتے کی اس بات کو دوسرے فرشتے کے علاوہ کوئی انسان نہ سن سکے گا تو اس وقت پہلا فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہے گا کہ بے شک تو نے سچ کہا تو اس دوسرے فرشتے کی بات کو سب لوگ سنیں گے فرشتے کی یہ بات سن کر سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ دجال کو سچا کہہ رہا ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آسمائش ہوگی بیتنا دجال کے وقت بہت سارے ایسے انسان ہوں گے جو اپنا ایمان ڈالر اور دنیاوی حسن کے بدلے بیچ چکے ہوں گے جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا ہوگا اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان ہونے کی بچائے دجال کی طاقت کے سامنے سر کو جھکا لیا ہوگا اور یہ لوگ دجال کا کفر نہیں پڑھ پائیں گے بلکہ یہ بدبخت لوگ اس وقت دجال کو انسانیت کا مسیحہ اور نجات دہندہ ثابت کر رہی ہوں گے اور اس کے لئے دلائق ڈھونڈے جا رہی ہوں گے اور وہ اتنا خطرناک دور ہوگا کہ اس وقت دجال کی خلاف لڑنے والوں کو گمراہ اقرار دے دیا جائے گا ان سب باتوں کے باوجود دجال کو ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے حالانکہ ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا یہ سب کچھ اس لئے ہوگا کہ ان کی بادامالیوں کے باعث ان کی ایمانی بصیرت ختم ہو چکی ہوگی اس طرح یہ بدبخت لوگ دجال کے فکرے کے اندر مبتلا ہو کر اپنی زندگی کو تپاہ و برباد کر لیں گے اور قیامت کے دن جہنم کے مستحق قرار پائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضور صحابہ اکرام کی جس میں مجلس میں بھی دجال کا ذکر فرماتے تو صحابہ اکرام پر خوف و لرزہ تاری ہو جاتا اور صحابہ اکرام زارو کتار رونے لگ جاتے